اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارا چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئیکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اتحاد نیوز میں آپ سبھی کھا خیر مقدم ہے کرونا پوزیٹیو مریضوں میں ہوتا زبردست ایزاپا دیکھ آخر کریاستی حکومت نے ہفتے میں ایک بار مکمل لاکڈاؤن کا فیصلہ لے ہی لیا آج رات آٹھ بجے سے صبح پانچ بجے تک کرفیو رہے گا اور پورے چار ہفتے رہے گا وزیرعالہ ایڈرپا نے بروجمہ لاکڈاؤن اور بڑھتے مریضوں پر میٹنگ طلب فرمائی تھی جس میں یہ فیصلہ لیا گیا ویسے تو ویپیکشن بڑھتے مریضوں کے لیے حکومت کی غلط پولیسیوں کو ذمہ دہراتے ہوئے کہا کہ آج اگر لاکھوں مریضوں میں بڑھتری ہو رہی تو موڈی اور ایڈرپا سرکار ہی اس کے لیے ذمہ دہر ہیں حکومت کی غلط پولیسی یہاں ہی ناکامی کی وجہ ہے آنے والا پورا مہنہ دو دن شنیچر اتوار سرخاری دفتر بھی بند ہوں گے بیلغام شہر کورونا تعداد میں پھر سے اضافہ ہوا ہے آج اتوار کو آٹھ مریضوں کا اضافہ ہوا ہے بیلغام زلہ کی تعداد تین سو چھبیس ہوئے آٹھ مریضوں میں ایک کاکتی ایک سداشو نگر بورغان چکوڑی سے دو اور ہکیری سے چار اس طرح کل آٹھ مریضوں کا اضافہ ہوا ہے شنیچر کے روز اب تک کے سب سے زیادہ مریض پائے گئے پوری ریاست میں ہزار کے قریب پوزیٹیو مریض ایک ہی دن میں پائے گئے اکیلے بینگلو سے ہی چھے سو کے قریب مریض پائے گئے پورے ملک میں ایک دن میں بیس ہزار کے پار پوزیٹیو مریضوں کی تعداد بڑھ چکے بڑھتے مریض فیلال دیش کی سنجیدہ حالات کو بیان کر رہے ہیں بیلغام زلہ میں تیس ہزار پانچ سو گیارہ لوگوں کی سویپ ٹیسٹنگ کی گئی ہے جس میں بیس ہزار چار سو کے ٹیسٹ نگیٹیو پائے گئے حال ہی میں سنگر کپ سوندتی کی خاتون پوزیٹیو پائی گئی تھی شہر میں بھی وڑھاں اور ونٹموری کروس کو بیریکیٹس کے ذریعے سیل ڈاؤن کیا ہوا ہے وڑھاں دورگلی میں سیل ڈاؤن کیا گیا تھا پر ہٹانے کا مطالبہ عوام کی جانب سے کیا گیا تھا ابھی بھی تقریباً اٹھائیس پوزیٹیو مریض آئیسولیشن وارڈ میں رکھے ہیں وزیراعظم ہو یا وزیراعلا حالات قابو میں ہونے کا دعویٰ بار بار کرتے رہتے ہیں کورونا مریضوں پر نیزی اسپتالوں میں علاج کرنے کا حکمی بھی حکومت کی جانب سے دیا گیا اگر کسی کورونا مریض پر علاج کرنے سے کسی اسپتال نے انکار کیا تو اس پر کاروائی کی بھی تمبیح حکومت نے دی اتحاد دیو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ